مصرح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو اور لوگ پریشان تھے لیکن آج یہاں پہ جنہ والا میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسچن بزنسمن فیلوشپ اور اللہ والے ٹرس کی طرف سے یہاں پہ ایک میس ویڈنگ سیریمنی کا جو پروگرام ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے اور یہ میس ویڈنگ سیریمنی کیا ہے کہ یہاں پہ یارہ بچیوں کی اجتماعی شادی ہے وہ ہو رہی ہے اور آج ہم اسی کو کور کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ آپ کو یہ سارا جو منظر ہے ساری سیریمنی ہے وہ دکھا سکیں اور خاص کر کے نیشنل نیوز راما کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے اور آج یہ سارا شادی کا جو منظر ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے بھی کہ یہاں پہ جو مہمان آ رہے ہیں وہ کتنے خوش ہیں اور خاص کر کے وہ لوگ وہ ماں باپ جن کی بیٹیوں کی آج شادی ہے اور جن کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس جہیز کا سما نہیں تھا ان کے پاس اپنے بیٹیوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسٹین بزنس مین فیلوشیپ اور اللہ والے ٹرسٹ کے بامی تاؤن کے وجہ سے ان کی شادیاں جو ہے ممکن ہو سکی ہیں تو آئے ناظرین ہم اندر چلتے ہیں اور یہ سارے شادی کے جو منظر کو ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی ہمارے کیمرے کے ساتھ جو ہے وہ اس منظر کو دیکھ سکیں گے اور آپ ضرور اس شادی کے پروگرام کے لیے آپ دعا بھی کریں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اندر جائیں اور ان تمام شادیوں کے پروگرام کو دیکھ سکیں جی ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شفی کمپلیکس اینڈ مارکی ہے اور اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں شادی کے سارے منظر کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ جو یہاں پہ جمع ہیں اور خاص کر کے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے کافی لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بگیاں بڑی خوبصورت سجائی گئی ہیں اور یہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے جہیز کے سمان کو جلا دیا گیا تھا جی ناظرین ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ ان یارہ بیٹیوں کے جہیز کا سمان رکھا گیا ہے تو میرا کامرامین آپ کو دکھائے گا اور میں بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا منظر ہم اسی طرف جا رہے ہیں جی ناظرین یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بیٹیوں کے جہیز کا سمان جو ہے یہاں پہ رکھا گیا ہے جی ناظرین ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سمان ہے رزیہ بی بی کے نام کا رکھا گیا ہے یہ رزیہ بی بی کے جہیز کا سمان ہے یہ میرا کامرامین آپ کو سارے جہیز کا جو سمان ہے وہ دکھائے گا اور آپ ضرور نیشنل نیوز ناما کی سکرین پر اسے دیکھیں گے بھی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ بیڈ ہے برطن ہے سوفا آپ نے دیکھا ہے پیٹی سیٹ ہے واشنگ مشین ہے پنکھیں ہیں اور یہاں پہ جو فرنیچر ہے وہ پڑا ہوا ہے ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرا کے والی صاحب تو سر جی آپ ہمیں بتائیں کہ کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کیا سوچتے تھے کہ شادی کرنا ذرا مشکل تھا لیکن یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرا کے والی سے بات کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ پریشان ہے لیکن خوشی کے یہ آنسو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہاں مطلب وہ ایک سانیا اس کو یاد کرتے ہوئے ان کا دل بھرایا لیکن آج خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ ان کی بیٹی کی جو شادی ہے وہ رہی ہے اور ناظرین اس وقت میرے ساتھ فرا کے بھائی بھی موجود ہیں سر آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین میں شادی کے بارے میں یہ موقع ہمارے لئے بہت خوشی کا موقع ہے یہ شادی کرنا ہمارے لئے بہت نہ صرف مشکل بلکہ بہت مشکل تھا یہ آپ کے تعاون کا ہم بے حد مشکور ہیں تو آپ نے مارے یہ مشکل بہت آسان کر دے شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین میں اس وقت بات کر رہا تھا فرا کے خاندان سے اور انہوں نے بتایا کہ شادی کرنا ان کے لئے کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن کرسچن بزنسمن فیلوشیپ کے اور اللہ والے ٹرسٹ کے تعاون سے ان کی بیٹی کی جو شادی ہے وہ ممکن ہو سکی ابھی ہم ایک اور فیملی کے ساتھ جائیں گے اور یہاں پہ یہ شمائلہ بی بی کے نام کا سمان پڑا ہے اور یہاں پہ شمائلہ کی فیملی بھی ہے شمائلہ کی بہنیں ہیں یہاں پہ آ جائیں آپ بھی ذرا ناظرین یہاں پہ میرے ساتھ شمائلہ کی بہنیں ہیں آپ اس چادی کے بارے میں بیٹا کچھ بتانا چاہو جی ہم ان کا تھانکیو کرتے ہیں جو انہوں نے ہماری سوچ سے زیادہ کیا ہے دل کی ادھا کریں خدا ان کو اور زیادہ برکت دے کہ وہ ان لوگوں نے اتنا فوڈ کیا اس دور میں بہت زیادہ مہنگ آئی ہے کوئی ایک اپنے گھر سے کوئی ایک چھوٹا سا برتن نہیں دے سکتا تھانکیو ان کے لئے جی ناظرین یہ لوگ ان سب کے لئے شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے اس شادی کے پروگرام کو اورگنائز کیا خاص کر کے ان تمام لوگوں کے لئے جنہوں نے یہ سارا سمان جو ہے وہ پروائیڈ کیا وہ سب ان کے لئے دعا گو ہیں جنہوں نے اس کے لئے دعا گو ہیں ہم اندر جا رہے ہیں جہاں پہ دلہ اور جو دلہنے ہیں ان کو بٹھایا گیا ہے یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ دلہیں بھی نظر آئیں گے کافی زیادہ دلہنے بھی نظر آئیں گی تو مارکی کے اندر جا رہے ہیں اور اندر کا جو سارا منظرہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کوئی عام مارکی نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت مارکی ہے اور جڑا والا میں سب سے بڑی جو مارکی ہے وہ شفی کمپلیکس ہے اور یہاں پہ پروگرام وہ کرسچن بزنس مین فیلوشپ کی طرف سے اللہ والے ٹرسٹ شاہد لون سب کی طرف سے اورگنائز کیا گیا تو آپ سارا منظر دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور ضرور آپ اس شادی کے پروگرام سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے آپ انجوائے کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت جو پنڈال ہے یہاں پہ سجا ہوا ہے اور بہت جو وسیع جو حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یارہ سو کے قریب دلہ دلہن کے جو رشتہ دار ہیں وہ آئے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اس شادی کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں وہ الگ سے ہیں ناظرین اس وقت میں ایک دلہ کے ساتھ موجود ہوں جس کا نام ہے سیمل مسیح سیمل بھئی آج آپ کی شادی ہے اور آپ کا یہ سارا پروگرام بڑا زبردست ہے آپ اپنے شادی کے بارے میں اور اس سارے پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں یہ جو سارا پروگرام ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے زبردست ہے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے جو گریب لوگ ہیں یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور خوشی کے بعد یہ ہے کہ یہ شادی جو ہوتی ہے یہ ایک زندگی کا حصہ ہوتی ہے تو خوشی دوارے بندے کو یہ ہوتی ہے زہاری بات ہے زندگی کا حصہ یہ ہے تو یہ ضروری ہے زندگی کا حصہ تو ہے یہ ایک نئی زندگی بن جاتی ہے زندگی کا حصہ تو 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 ہے کہ میں آج اس تقریب میں شرکت کر رہا ہوں اور میری دعا ہے کہ جو جوڑے یہاں پہ بیٹھے ہوں ہیں نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں وہ ایک پھر سکون خوشی والی پھرامن زندگی بسر کریں میں انتظامیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں جن نے بڑی جدو جہد کے بعد اس ایونٹ کو ارگنائز کریا میں بیشب صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان نے ہمارے ساتھ شریک ہوکے اس تقریب کو چار چاند لگائے پیدر خالد نے یہاں پہ لوگوں کو اکھٹا کیا اور اس طرح پرامن اور خوشان فضا میں یہ تقریب کو رکھا ہوں ایک مرتبہ پھر میں ان سب کو مبارک بات کہتا ہوں اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں یہ خوشی والی اور خوشانی والی بھی لگے یہ بہت ساتھ تینکیو ابھی ہم نکا کی رسومات باقاعدہ طور پر شروع کریں گے رسومات سے پہلے کیونکہ یہ خوشی والی جوڑے مختلف ڈینومنیشن سے تعلق رکھتے ہیں بیچپ اندریاز اور میں اور اسی جہاں پر صرف اس لئے بھی آئے ہیں کہ ہم ان سب کو دعائیں دے ان کے لئے اپنی 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 جنومنیشن سے تعلق رسومات انجیل مقدس مقدس کے مطابق اس کے انیس پین باب سے اور یوں ہوا کہ جا بیسا یہ باتیں ختم کا شکا وہ جلیل سے روانہ ہوا اور انتن کے بعد یہودیان کے لاتے میں آیا اور بڑا حجم مجھ کے پیچھے ہو دیا اور اس نے پیش ایک اور دخشی اور پھر اس کے آدمانے کے لئے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی اسواق سے اپنی لیوی کو چھوڑ دے اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑا کہ جس نے اقرام انسان کو بنایا انہیں نام ازالی بنایا اور فرمایا اس وقت سے مرد اپنے باپ اور اپنی مان کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تان ہوں گے تو وہ دو نہیں باکہ ایک تان ہے پانچی سے خدا نے جڑا ہے اس سے انسان جدا نہ کرے انجیلِ فاق کے پسیلے سے ہم سب کی قائیں فاق کی جنگیں عزیز بھائی اور بھینوں اور حسوسی طور پر قابل اکرام بیشپ ڈریاس، بیشپ ڈریاس، بیشپ ڈریسلاباد ہمارے ایسی صاحب فادر، خالد، بطال اور سلیم، ششید، بہت انشسار، بڑا، کرسچن، بزنس، خلوشیب کا صاحب روح آج اور ہمارے ساتھ ایک پارپادری ہیں، ملک کا نام ہے، بلک رام اور پاسٹر سلیم رضا بھی ہیں آج ہم سب کے لیے جیسے ہمارے ایسی صاحب نے ذکر کیا ہے میں شکاہ یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے لیکن جب ہم سولہ اگسٹ کو ہونے والے واقعے پر گوھر کرتے ہیں تو شانی کا بھی وہ وقت تھا، بھابدور وقت تھا اور لوٹ مار بھی ہوئی لیکن خدا کا ایک اپنا نظام ہے کہ بے شاک یہ واقعہ ہوا لیکن اس کے بعد خدا نے بے شمال لوگ کے دلوں کو متحرک کیا لوگ کے دلوں کو نرم کیا اور بے شمال لوگ مدد کے لیے آئے اور میں اپنے خصوصی طور پر ساری بچیوں کو ان بیٹیوں کو آج مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بے شاک ان کے لیے ایک مشکل وقت تھا لیکن دیکھیں خدا کا اپنا نظام ہے چند لوگوں نے آپ کے جہیز یا چینے یا جلائے لیکن آج ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ خدا کا بہت بڑا انتظام ہے یہی خدا کی پرورد ہے کہ خدا پروردگار ہے، رحیم ہے جہاں پر کوئی چیز نامنکی لگتی ہے خدا وہاں بھی چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے نسیت میں نکاح کیونکہ پاک عقد ہے اور اس عقد کا احترام ہم سب کرتے ہیں اور اس میں جیسے بتایا ہے کہ دو بالک شخص، لڑکی، لڑکا بالک ہونے کے بعد وہ ان کی شادی، ان کا نکاح پڑا جاتا ہے اور نکاح میں یہ امید رکھی جاتی ہے کہ دونوں بالک ہیں اب یہ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہیں اور یہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے جس کے لیے پھر بہت ساری دعائیں بھی کی جاتی ہیں نکاح کیونکہ ایک پاک عہد ہے اور اس میں خسوسی طور پر آپ لوگ جو ڈائی جوڑے ہیں جب آپ خدا کو اپنی زندگی میں رکھیں گے خدا کو اپنی زندگی میں رکھیں گے آپ ہمیشہ خوش رہیں کہ خدا میر بان ہے خدا آپ لوگ کے ساتھ ہے اور خدا کے بغیرہ ہم کچھ نہیں کر سکتے خدا ہی ہے جو آپ کے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ رہے گا اور زندگی میں بیشمار چیزیں روشیاں جو بھی آپ خدا ہی جائے گا اس لئے خدا کو جب آپ رنگ بھی ایک پوسر کو پھنائیں گے اس میں بھی اور خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ وعدے بھی کریں گے کہ میں موت تک اگل سے کہاں وفادار رہیں گے جب تک موت ہمیں جدہ نہ کریں اس لئے یہ سب لوگ آپ کے لئے دعا کرتے ترہ سے ہی اور زندگی میں کبھی کبھی آپ کی پسند ناپسند کی چیزیں بھی آئیں گی اور جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ خدا نے ہمیں جھوڑا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ناپسند اور پسند بھی آئیں گی لیکن جب آپ ناپسند کو پسند میں تبدیل کریں گے ہمیشہ کچھ رہے ہیں جس طرح سے ہمیں آپ کھانے کھا رہے ہیں خوزت کا کہیں آپ کو نان پسند نہ ہو لیکن اس کا مدد ہے یہ نہیں کہ نان کھانا برا ہے اگر نہیں تو آپ نان کھانا کھائیں یہ دوسرے کی مدد کریں سمجھیں کہ خدا نے ہمیں یہ رزق دیا ہے تو اس لئے اگر آپ کے زندگی میں پہلے دو چیزیں ناپسند تھی اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں خدا نے آج ہمیں ایک نعمت دی ہے آپ یہ چیزیں بھی کہتے ہیں تو وہ ناپسند ختم ہوتی جائیں گے اور جتنی ناپسند ختم ہوں کی اترین آپ خوش نہیں زندگی کا جو بنیادی حصول ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی سے ناپسند ناپسند لوگ بھی اگر ایسے ہیں تو وہ بھی ناپسند لوگوں کو اپنی پسند میں بڑھلا جائیں ان کی طرف بھی ہاتھ بڑھا جائیں جو یسو مسیح میں فرماتے ہیں کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کا مقصد یہی ہے کہ دوسرے کی عزت کرو دوسرے کا ہترام کرو کہ دوسرے کو پیار کرو تاکہ آپ کی زندگی میں اگر تو کڑوا فن ہے وہ آہستہ آہستہ وہ کڑوا فن ختم ہو جائے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور خوش آدیں ہم سب کے بھی یہی دعا ہے خدا آپ سب کو بہت برک کر دیں آپ خوش رہیں خوش آد کریں اور آج زندگی کا ایک نیا سا خراب شروع کرنے کو ہیں یہ زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں ماباپاپ کا ساتھ دیں گے ہم سب بھی آپ کے ساتھ دعاوں میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں ان تمام مخیر حضرات کا جو آپ تک کئی طریقوں سے گڑا والے کی کلیسیاں کی مدد کرتے رہے ہیں اور آج سوسی طور پر سلیم شاکر اور ان کے سارے گروپ کا کرسچن فیلوشپ اور بزنس فیلوشپ کا خدا ان سب کو برکت دیکھ اور ان کے وسیدے سے یہ برکتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے مسیح خداوند کے وسیدے سے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ہو خدا آپ سب کو برکت دے باہ اور بیٹے اور اور کچھ کے نام سے آمین پیارا باری تمہوں میکم سوکرا ساو آپ کے سارے پردرچتر کے امچھ آرد ہیں آپ ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 ساتھ موجود ہیں جو کہ کرسٹین بزنس مین فلوشپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور سر آج یہ بڑا خوشی کا موقع ہے اور ہم سب خوش ہیں خاص کر کے میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے خوش ہیں اور جس طرح سے اپنے پروگرام کو ارگنائز کیا آپ نے ملکے اور اللہ والے ٹرسٹ نے ملکے اس کو جو ہے وہ سجایا ہے تو آپ اس پروگرام کے بارے میں پہلے تو بتائیں ہمارے ناظرین کو سر جی مہاد علاج انتہائی خوشی سے برپورے اور ہم خداوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ ممکن کیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کے جو ہے ہاتھ پی لے کر سکے ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ خداوں دیا جسے یہ سارا کچھ کیا ہے ہمارے پاس تو ایک سالگیرہ کرنے کے لیے بھی نہیں کوئی چیز ہے لیکن یہ خداوں نے جس نے ممکن کیا کہ ہم گیارہ بیٹیوں کے لیے سرب کر رہے ہیں خداوں نے ہماری ڈوٹی نے گئی ہم وہاں پوری کر رہے ہیں اچھا ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے جب سلیم شاکر صاحب نیشنل نزامہ کے سٹو� کریں گے لیکن آج ہم یہاں پہ جب آئے اور ہم نے یہاں پہ جب اس منظر کو دیکھا اس ایونٹ کو دیکھا تو واقعی دل جو ہے وہ خوشی سے بھر گیا تو سارا آپ اللہ والے جو ٹرسٹ ہے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بیان کریں دیکھیں ہی اللہ والے ٹرسٹ کے جو ٹیئر میں شاہد لہن ساپ ہم نے ان کے ساتھ پہلے بھی دو پروجیکٹ کیے ایک کرونا میں ہم نے ان کے ساتھ ملکے اپنا دسترخان سجایا تھا پھر اس کے بعد ہم نے ایک افطار پارٹی کیا تھا پندبست اور آگے میں ہم اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ ملکے نا کوٹیج انڈسٹریز کے بنیاد رکھنے لگے ہیں جو کہ گھروں پہ ہم فیکٹنیاں لگا کے دیں گے جس میں پورے خاندان کام کرے گا اور روزگرہ کریں گے ہمار ہی اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ یہ باتشیت مکمل ہو گئی ہے ہمارا ایمویو سائنٹ تقریباً آخری مرحال میں اور خدان چاہے تو جنوری سے ہم یہ سٹارڈ لے رہے ہیں کم از کم بیس سے پچیس لوگوں کے ہوم بیس امڈسٹریز لگائیں گے ناظرین یہاں پہ جو سلیم شاکر صاحب کی بات جو بڑی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا میں دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں مناسب سامجھتا ہوں کہ اس کو میں ریپیٹ کروں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آرگنائزیشن نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی بڑی ٹیم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چند دوستوں نے مل کر اس کام کا جو بیڑا ہے وہ اٹھایا اور آج انہوں نے کر دکھایا کہ یہاں پہ سانیہ جڑا مالا کے بعد انہوں نے یارہ بچیوں کی شادی کر کے ایک تاریخ جو ہے وہ رکم کی ہے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علاوالہ ٹرسٹ کے چیرمن جناب شاہل لون صاحب تو سر آپ آج کی اس شادی کی بڑی تقریب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالی نے جو شاکر صاحب ہیں سلیم شاکر صاحب ان کو یہ بخشی طاقت کے اور انہوں نے اس کا فیصلہ کیا اور ہمیں بھی حوصلہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ جڑ سکے اور انہیں حوصلہ دے سکے میں بہت زیادہ خوش ہوں دی اوورال آرگانیزیشن وز ویری گوڈ کراوڈ بھی بہت اچھا تھا پھر کھانا اچھا تھا پھر کھانا پورا ہو گیا اتنے بڑے کراوڈ میں جس کا کہ کافی خطرہ لگنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ جو ایکسپیکٹڈ نمبر اف پارٹیسپینٹس تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا تو لیکن اوورال دیکھا جائے تو آپ نے بھی دیکھو گا کہ ایونٹ بہت پر سکون اور بہت پیار سے ہوا ہے اور ایم سو گلیڈ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کرسچن اور مسلم جیسے ابھی آپ نے اللہ والے ٹرسٹ اور کرسچن بزنسمن فیلوشپ جو ہے انہوں نے مل کے ایک بڑا پروگرام آرینج کیا اب کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہمارے لوگوں پہ یا ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ آئے گا دیکھئے سوسائٹی میں کھل کر دو پوائنٹے بھی سامنے آئے ہیں ایک وہ جو ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو کسی کے بھیکاوے میں آکے اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور دوسری عام سوسائٹی جس کا ہم میمبر ہے جو ڈیبرل تھوٹ کی ہے اور جو مل کے رہنا چاہتی ہے اور جو ہاملی انٹریفیت ہارمنی اس کو پرموٹ کرتی ہے تو میرے خیال سے ہم اس جتھے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ باقی سب مذہب کے ساتھ اور سارے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ہم جو ہیں ایک امید کی یعنی کرن ہیں اور ہم ایک امید کی کڑی ہیں جو ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے کافی ہے میرے خیال سے سر مطلب پاکستان سانیا جڑا والا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا نے اس سانیا کو دیکھا لیکن اس طرح کے پروگرام اور سپیشلی جو ان بچیوں کی شادیاں جن کے جہیز کو شاید جلا دیا گیا یا لوٹ مار کے ذریعہ سے ان کے سمان کو لوٹ لیا گیا تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان بچیوں کے جو آگے جو مستقبل ہے اس کے بارے میں کوئی پیغام یا ان کو کوئی دعا کے طور پر اگر آپ کچھ کہنا چاہئے ہیں دیکھیں بیٹیاں جو ہیں وہ سانجی ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے یہ وہ بیٹیاں جو ہے اگر آپ اس میں سے ریلیجن کو نکال دیں تو یہ قوم کی بیٹیاں یہ یہ واقعہ جو ہے یہ میری طرف بھی ہو سکتا تھا کسی کی طرف بھی ہو سکتا تھا تو میں آئی سمجھتا ہی ہماری بیٹیاں اور جس طرح ہر بندہ بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے ہم بھی ان کی بہتری کے لیے اور ان کی بہتر زندگی کے لیے دعا گو ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والے زندگی بہت پر سکون گزرے اور ہم ان کے لیے ہر طرح کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں سر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اللہ والے ٹرسٹ کو بہت زیادہ بڑھائے تاکہ وہ اسی طرح سے کرسچن اور مسلمیں جو ہے وہ ڈیفرنس کیے بغیار اس طرح کے پروگرام اورگنائز کرتا رہے اس وقت میرے ساتھ جڑا والا سے فادر خالق صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ یہ جو اعتماعی فادر جی شادیاں ہو رہی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ سانیہ جڑا والا کے بعد اتنا بڑا پروگرام آرینج کرنا اور خاص کر کے آپ تو مطلب سب کچھ بہتر طور سے جانتے ہیں کیونکہ جو بھی جڑا والا میں واقع ہوا اس کی جو بھی مطلب سچائی تھی جو حقیقت تھی وہ آپ لوگوں کو بتاتے بھی رہے اور آج یہ شادی کا فنکشن رکھا گیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ خدا کی بڑی شکر قزاری ہے کہ آج اتنے دکھ اور گم کے بعد خوشی کا موقع ملا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی نکاح کا پاک ساکرمنٹ اصل کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں تو یہ بڑا خوشائن ہے آج لوگوں کو ہشاش بشاش دیکھ کر خوش دیکھ کر میں بھی میرا دل بھی شکر قزاری سے بڑا ہوا ہے کیونکہ میں نے وہ دیکھا جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی میں نے وقت دیکھا جب لوگ رو رہے تھے چلا رہے تھے لیکن آج وہی لوگوں کو میں خوش دیکھ رہا ہوں تو دل بہت خوش ہے اور خدا کی شکر قزاری ہے میں شکر قزار ہوں سلیم شاکر صاحب کا اور ان کی پوری قیادت کا ٹیم کا اللہ والی والوں کا جو انجیو والے ہیں جنہوں نے سارا کھانا مگرہ دے رہے ہیں تو میں ان ساری ٹیم کا شکر قزار ہوں جو کہ جنہوں نے جڑا والے کی بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے سوچا ہے اور یہ خوبصورت محفل سے جائی ہے میں ان کے لیے دل کی اتھا گرائیوں سے شکر قزار ہوں فضل دی آج شادی کے موقع پر آج کوئی خاص پیغام جو آپ خاص کر کے کرسن کمیونٹی کو بھی اور جن لوگوں نے جو جیسے اللہ والی ٹرسٹ ہے انہوں نے بھی ایک اچھا رول ادا کیا اس سے شادی کے ایونٹ میں کہ اتنی لوگوں کا انہوں نے کھانا دیا تو کوئی میسیج جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جانا چاہیے دیکھیں میں یہ لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ کرسنیٹی میں مسیحت میں یہ پرسیکوشن جو ہے یا ازار ثانیہ جو ہے وہ تو شروع سے ہی ہے لیکن وہ اینڈ نہیں ہے اس کے بعد ایک پیغام ہے وہ خوشی کا ہے بہالی کا ہے جس طرح خدام یسوس سلیپ و دکھ سے ہے لیکن تیسرے روز جی بھی اٹھا ہے اسی طرح ہم بھی جو ہیں وہ ابھی بہال ہو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں جیسے یہ اللہ والی ٹرسٹ ہیں یا سلیم شاکر جیسے اور محبت جیسے لوگ ہیں یہ بڑا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور میرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے مصبت رہنا ہے ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لینا ہے ہم نے غصہ نہیں رکھنا ہے بلکہ ایک دوسری کو معاف کر کے اور ابھی بہال ہونا ہے اپنی ریٹین لائف میں واپس آنا ہے اور جس کا یہ ایک بڑا خوش آئین قدم ہے آج کا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس بہال ہو رہے ہیں دوبارہ سے آگی جا رہے ہیں ناظرین اس شادی میں آئے ہوئے بہت سارے مہمانوں نے اس شادی کی تقریب کو خوب انجوائے کیا انہوں نے ان بچیوں کے لیے دعا بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان بچیوں کے نصیب کو اور زیادہ اچھا کرے بہتر کرے تاکہ یہ اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں خوشحالی کو دیکھ سکیں اور اس سے سانیہ اجڑا والا کو جو ہے وہ بھول سکیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شادی کی تقریب میں بہت ساری سیاسی سماسجی اور مذہبی جو شخصیات ہیں انہوں نے شرکت کی خاص کر کے فیصل آباد کے جو اسسٹنٹ کمیشنر ہیں انہوں نے بھی اس شادی میں شرکت کی تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں آپ سے اس بات کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کرسٹن بزنسمن فیلوشپ اور اللہ والے ٹرسٹ شاہلون صاحب کے لیے آپ ضرور دعا کریں جنہوں نے اتنے بڑے پروگرام کا ارینج کیا اور ان یارہ خاندانوں کو ایک نئے خاندانوں کے ساتھ جوڑنے کا وسیلہ بن سکے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ جتنی بھی خوشی پائیں آپ ضرور اپنے خیالات کے ذریعہ سے کومنٹس بوکس میں اپنے کومنٹس کالیں تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طور پر آپ کے لیے ایسے پروگرام لے کے آتے رہیں تاکہ نیشنل نیوزنامہ کی جو پہچان ہے وہ ہمیشہ بنی رہے وہ ہمیشہ قائم رہے اور جو ہے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اس طرح کے جو کام ہیں اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان میں ضرور اپنا جو حصہ ہے اس کو ضرور وہ شیئر کرتے رہیں اور میں چاہوں گا کہ اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر سے اللہ والے ٹرسٹ اور کرسٹین بزنسمن فیلوشپ اور باقی وہ تمام لوگ جنہوں نے اس بڑے پروگرام کا ارینج کیا ان سب کے لیے آپ ضرور دعا کیجئے گا اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامن تارک پیارا کو دے اجازت خدا حافظ